موسیقی مل بیٹھئے الیکٹورل ریفارمز کرتے ہیں جو انتخابی طرح میم جو اصلاحات جو کرنی ہے تاکہ آنے والے الیکشنز کو تمام کے تمام لوگ جو متنازہ یا پارٹیز متنازہ بنا رہی ہوتی ہیں اس سے نجات مل سکے ساتھی انہوں نے پی ایم ایل این کے خاص طور پر مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ سیاسی طور پر نا بالغ ہیں ان کو بھی پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کا پتہ نہیں ہے اس لئے جو پارلیمنٹیرینز ہیں پی ایم ایل این کے ان در وہ آگیا ہیں اور مل کر بیٹھے تو یہ جو دعوت ہے حکومت کی طرف سے یہ اپوزیشن کے لیے کتنی بہتر ہوگی اور اپوزیشن کے لیے کتنی قابل قبول ہوگی اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے لیکن اس کے علاوہ جو دیولپمنٹ کا میں ذکر کر رہی تھی چھبیس مارچ کو مریم صاحبہ کو طلب کیا ہے عمرہ جاتی ارازی کیس میں انہوں نے کہا کہ ہم پورا جلوس لے کر جائیں گے پھر پی ڈی ایم نے کہا ہم بھی ساتھ جائیں گے ابھی سنائیں گے پی مجھو کر ڈیا ہے لہور ہائی کورٹ سے کہ یہ پھر ابن عمان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ان سے کہیں کہ یہ اکیلی آئیں اور مریم صاحبہ اپنی ایک اور حفاظتی زمانت بھی کرا چکی ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ پہ پیپلز پارٹی کی جو ایک ترخواست تھی وہ ناقابل سمات قرار دیتی گئی ہے کہ یہ پارلیمانی پروسیڈنگز ہیں تو یہ عدالتوں میں ان چیزوں کو نہ لے کر آئے پروگرام کرتے ہیں بقاعدہ آقاز جو ہم اسے پینلسٹ موجود ہیں ان سے آپ کا تع حرف کرا دیتی ہوں علی محمد خان صاحب سٹیٹ منسٹر فور پارلی مانی افیرز پی ٹی آئی آف کورس اسلام علیکم علی محمد صاحب بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا سینٹر کامران مرتضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاو ایکسپرٹ بھی ہیں جے یو آئی ایف سے ان کا تعلق بھی ہے اسلام علیکم کامران مرتضی صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی امیر عباد صاحب اینلسٹ ہیں پولٹیکل اینلسٹ ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے جورن محمد صاحب میں بات کا آغاز اچھی اچھی بات سے کڑا چاہتی ہوں میں یہ چاہتی ہوں کہ آگے بھی یہ بات اچھی اچھی چلتی رہے کیونکہ ایک حوصلہ افضلہ بات ہمیں دیکھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمانی کاروائیاں ہو ہم چاہتے ہیں کہ ری فارمز ہو قوانین پر بات ہو تو آج کی جو فواد شہدی صاحب نے جو دعوت دی ہے وہ حکومتی سطح پر کتنی سیریسنس دیکھی جا رہی ہے کہ واقعی آپ چاہتے ہیں کہ آپوزیشن مل کر بیٹھے اور آپ ا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کو اور پورے پاکستانی قوم کو جو ہے یوم پاکستان 23 مارچ ہے وہ مبارک ہو اور کل جو ہے بارش کی وجہ سے اس کا پروگرام نہیں ہو سکا کل انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو بھی مبارک ہے یہ وہ دن ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا تھا اور ویجن کیا تھا قائدی اعظم محمد علی جناہ کا کہ جب ان سے انیس سو پیالیس میں پوچھا گیا کہ مسٹر جناہ آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں دو سال پہلے قراداد لاہور پاس ہو چکی تھی جس کو پھر قراداد پاکستان کے نام سے جانا گیا تو قائد نے ان کو جواب دیا آل انڈیا مسلم سٹوئنٹ فیڈریشن کے ایک سٹوئنٹ کے گیادرنگ سے سپیچ کرتے ہوئے کہ مجھ سے اکثر پوچھ اچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا تو انہیں فرمایا میں کون ہوتا ہوں اس طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا پاکستان کے لیے یہ فیصلہ تو قرآن میں تیرہ سو سال پہلے ہو چکا قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہ گا تو اللہ کرے کہ ہم قائد کی اس ویجن کے قریب جا سکیں کہ کیسا پاکستان اور اسلام کے ویلفیر سٹیٹ ہو آج کی جو آپ نے بات کی ہے فوچ ہوئی صاحب نے وہی بات کی جو عمران خان صاحب نے چند دن پہلے از ای پرائیم منسٹر دی تھی سپیکر نیشنل اسمبلی کو اور میں از ای پارلیمنٹری افیرز منسٹر تقریبا ہر پروگرام میں ان کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں تو جو بھی ہوا سو ہوا لیکن ابھی جو دو سوہ دو سال ہیں اس حکومت کے یہ مناسب وقت ہے کافی شافی وقت ہے جس میں الیکٹورل ری فارمز کے لیے سیریسلی بیٹھ کے اس پر ڈسکیشن کی جائے اور قانون سازی کی جائے تاکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے اندر سے وہ سقم نکال سکے کیونکہ اپنی ایڈنسٹریٹیو مجیرز تو وہ لے لیں گے لیکن جو لیجسلیٹیو کمپلشنز ہیں ان پہ ان کو بہتر کرنا پارلیمان کا کام ہے اور یہ بھی بات ایک دو تین فورمز پہ اپوزیشن کو کی ہے کہ دیکھیں اگر تو کوئی حکومت کا کوئی مسئلہ ہم آپ کو کہنے آسان کریں تو وہ آپ کو ہم نہیں کہہ رہے لیکن حکومت تو اپنا کام کر رہی ہے تھرور پارلیمنٹری افیرز ڈیویجن تھرور ڈیفرنٹ ڈیویجنز کیبنٹ اپنا کام کر رہی ہے حکومت وزیراعظم ہاؤس اپنا کام کر رہا ہے لیکن پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو لیجسلیشن ہے وہ تو بیسیکلی عوام کے مفاد کا ایک کام ہے تو وہ اگر آپ اس میں اپنا رول پلے نہیں کریں گے تو حکومت کی کسی کام میں فیلال تو سقم نہیں پڑے گا عوام کے مفاد پہ ضرق پڑے گی تو آپ آئیں اور اپنا رول پلے کریں چلیں بہت اچھی دعوت ہے بہت اچھی بات ہے سینیٹر کامران ملتظر ساتھ اب تو آپ کی بھی نمائندگی ہے آپ کی پرسنلی نمائندگی بھی ہے انہوں نے کہا کہ ماضی کو بھلائیں ماضی میں جو ہوا سو ہوا آئیں بیٹھیں الیکٹرال ریفارمز کریں ماضی بھلانے کو تیار ہے آپ ماضی بھلانے کو تیار ہے ماضی اپنا یہ بھلالیں اس کے بعد دیکھی بات پتا کیا ہوتی انہوں نے سب سے زیادہ جو ان کے پورے جو اس گورنمنٹ میں اس آرگن میں ان کا جو یہ ہے اس میں سب سے ایکٹیف چیز کیا ہے ان کے ترجمان پچاس ادت ترجمان سب سے زیادہ اجلاس کی سیز کی ہوتے پچاس ادت ترجمان ہوگئے سب سے زیادہ کام کون کرتے ہیں وہ پچاس ادت ترجمان ان کو کس لیے رکھا ہے لوگوں کے جو نا لوگوں کی عزتیں اچھالنے کے لیے ان کی پگنیاں اچھالنے کے لیے ان کے اوپر یہ آج فواد صاحب کا بیان ریفر کر رہی ہے نا آج میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کا بیان مولانا صاحب کے بارے میں کیا ہے ٹھیک ہے کہ فراڈ کے بارے فراڈیے کے حساب سے انہوں نے ان کو وہ کیا ہوا ہے تیسے چوتھے نمبر کی پارٹی تو آپ مانتے ہیں نا اس کو ٹھیک ہے نا جی دو صوبوں میں اس کا پوزیشن لیڈر مانتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں آپ اپنی زبان گندی کرتے ہیں صرف تو لوگوں لوگ اس سے ہرٹ ہوتے ہیں کیا آپ اس طرح کی عرکتیں کر کے اس کے بعد جو نا یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو آرام سے دو تین سال جو نا مزید پورے کرنے دیے جائیں اس بات میں کہ جی ہم نے جو نا وہ اصلاحات کرنی ہے کہ اصلاحات کرنی ہے قانون جو نا وہ درست ہوتا ہے ہمیشہ اصل میں اس کی پیچھے جو ہماری انٹینشنز ہوتی ہیں جو اس قانون کو جو نا وہ استعمال کرنے والے ہوتے وہ ٹھیک نہیں ہوتے آج اس کو ٹھیک کر لی جو جو لوگ پیچھے ہیں قانون تو اس سے پہلے جو پچھتر اور چھتر والے جو دو قوانین تھے جو اپنے چھتر والا یہ تھا رپزنٹیشن جو رپزنٹیشن آف پیپلز ایک تھا وہ بھی ٹھیک تھا پچھتر والا سینٹ بلاس جو تھے وہ بھی ٹھیک تھے اس کو انہوں نے اپنا سب نے مل کے بنایا یہ بھی ٹھیک ہے اس میں مزید بہتری بھی ہو سکتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے مگر آپ اپنی زبان جو نا روز اس طرح سے گندہ نہ کرا کریں آپ لوگوں کو کسی کو فراڈیا کہتے ہیں کسی کو کیا کہتے ہیں کسی کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سوال میں کروں گے علی محمد صاحب سے کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا م محول بنانے والی باتا وہ میں بتا دوں آپ وہ ٹکر بتا دوں وہ میں کروں گے لیکن 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 کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ کے لیڈر کو انہوں نے فراڈیا ڈیریکلی لاز نہیں بھی استعمال کیا آپ نے کہا کچھ ایسا کہا کہ اس سے فراڈیا لگا اگر لگا نہیں میں لگا میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں میری بات تو سنے نا اگر آپ کو یہ لگا تو اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کو پھولوں کے آر بنائے جائیں آپ جو فراڈ سے آگئے ادھر آگے وزیر بن گئے اس کو آپ کو دو سال مزید گزار نہیں دے سر سن تو لیں آپ نے کہا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان کے اگلے دو سال حکومت چلنے دیں مگر اگر آپ کے لیڈر کو کچھ کہیں گے تو آپ یہ پارلیوانی نظام چلنے نہیں دیں گے یا ان کی حکومت چلنے نہیں دیں نہیں ہے یہ بات نہیں یہ تو پرسنل پرسنل ایجنڈا پرسنل انٹرسٹ ہوگا ہے آپ لوگوں کو گالیاں دے کے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو نہیں نا سیر آپ کے لیڈر شپ کو جی صرف میرے لیڈر کو گالی نہیں دیتے باقی لیڈر شپ کو بھی وہ پبلک کے نمائندے ہیں اس لیے آپ نظام لپیٹ دیں گے نہیں کیوں لپیٹ دیں گے اس لیے آپ حکومت لپیٹ دیں گے ہمارے دو جو انا ٹارگٹ ہیں ایک یہ کہ مداخلت بند ہو جائے وہ جو طاقتوروں کی مداخلت ہوتی ہے اور ایک یہ کہ ان کو گھر جانا ہے وہ آلٹی میٹلی گھر جائیں گے نہیں تو ان کو گھر بیجنے سے مداخلت بند ہو جائے گی دیکھیں گے ہم بھی آخر 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 یورپ نے بھی جدوجہید کی تھی انہوں نے بھی دو تین سو سال کی جدوجہید تھی ہماری اگر چند سال کی جدوجہید اس حد تک بات آ گئی ہے کہ سرکاری ٹی وی میں آج یہ بات کر سکتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کامیہ آگے ہیں سر یہ کریڈٹ دیجئے نا پی ٹی آئی کو یہ کریڈٹ ہم کو ج چاہتا ہے یہ حکومت کو بھی پھر کریڈٹ دیجئے نا 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 علی محمد صاحب جو سوال میں نے آپ سے پہلا کیا تھا اس کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ بھی تھا جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ بیسیکلی آہ محول بنانا پڑتا ہے نا صرف دعوت دینا کافی نہیں ہوتی جب آپ محول بنائیں گے بغول ان کے کہ آپ ان کے لیڈرز کو اگر اس قسم کی بات کریں گے تو پھر یہ ہرٹ ہوتے ہیں اور پھر ان کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ بیٹھیں بیٹھیں کیا ہمارے دل سننے چاہتا ہے ان کی شکل دیکھیں پھر سننے دیکھیں میں کامران صاحب سینٹر بن گئے ہیں سینٹر بننے سے پہلے تو ایز ای لائر بڑا جو ہے نہیں میں آپ بھی بڑا نزاج ہوتے تھے نرم آدمی ہوں مگر جب اس طرح کی اس طرح کی زبان استعمال کریں گے شاید ذرا لیڈرشپ کو اپنی شاید ذرا لیڈرشپ کو وفاداری بھی دکھانی ہوتی ہے کہ اب ہم حاضر ہیں خدمت کے لیے دیکھیں دیکھیں میں مربانی فرمائے یہ پانچھے گیر سے دوسرے تیسے پہ ہیں یہ فواد کا فواد کا سٹیٹمنٹ ہے دیکھیں دیکھیں اتنے تھن سکنڈ ہماری اپوزیشن کے دوست نہ بنے اتنے نازک مزاج نہ بنے ہم آپ کو سخت بیان ہماری طرف سے بھی آئے گا آپ کی طرف سے بھی آئے گا آپ اس کی لڑائی نہیں ہیں اور یہ کوئی انہا کی جنگ بھی نہیں ہے کہ ہم نے مولانا صاحب کو یا زرداری صاحب کو کچھ کہہ دیا تو وہ روٹ جائیں گے بچوں کی طرح کہ اب ہم ہم آپ کو اس طرح تو منائیں گے نہیں دیکھیں آپ اس کی مخالفت بھی رہے گی سخت بیانات بھی ہوں گے پرو اینڈ کانٹرا تقاریر بھی ہوں گی ہماری پولیسیز کرٹیسائز بھی ہوں گی ہم آپ کو یہ کریں ہم آپ کو کسی چائے کی دعوت پہ سنیں نا چائے کی دعوت یا کھانے کے لیے تو نہیں بلا رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور والا یہ پارلیمنٹ ہے آپ کے ممبران وہاں سے ٹھیک ٹاکٹن خانے لے رہے ہیں جب آپ لوگ الیکشن ہار جاتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ سارا سسٹم حرام ہے لیکن اسی حرام سسٹم کے اندر غفور حیدری صاحب آ جاتے ہیں ڈپٹی پارلیمنٹری اس کے لیے چیرمن کے لیے ڈپٹی چیرمن کے الیکشن کے لیے پھر بڑا حلال ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں چھوڑیں ہم آپ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جان دوہزار تئیس میں اگر کسی اور نے نہیں رونا اور اگر مزید رونا نہیں چاہتے تو بھائی ہم اپنی کوئی مشکل احسان کرنی کے لیے ہم ریکویسٹ یہ کر رہے ہیں کہ آئیں ادھر بیٹھیں جس کام کی تنخواہیں ملتی ہیں ہم سب کو آئیں وہاں پہ آپ لیجسلیشن کریں عوام کے مفاد تک کام ہے اب اگر کل کو آپ عمران خان صاحب کو جو آپ کے مولانا صاحب اور یا اور جماعتوں کے لیے دران کہتے ہیں اس پہ ہم روٹ کے کہیں کہ نہیں ہم کو بلائیں گے نہیں ہم کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے یہ کوئی پارلیمنٹری رویہ نہیں ہے ہم پارلیمنٹر میں آتے ہیں عوام کے مفاد اور عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے آئیں اب اگر آپ لوگ الیکٹ ہوئی گئے ہیں تو آئیں وہاں پہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنا وہ کردار ادا کریں جو دو سال سے نہیں کر رہے دیکھیں اگر کسی پہ کرپشن کا کوئی کیس ہے کسی پہ کرپشن کا کیس ہے تو وہ محترم کامران صاحب اس کو سمجھتے ہیں اس کو لڑنے کا فورم جو ہے وہ عدالت ہے عدالتیں ہیں اپنے ذاتی کیسز کرونا شہواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی والے اور مولانا صاحب کی جماعت والے آکے اسمی کا فورم اس لیے نہیں ہے کہ کسی پہ کرپشن کا ذاتی کیس ہو وہ وہاں پہ اپنا کیس لڑے وہ عدالتوں میں لڑے فورم پہ آکے عوام کے مسائل پہ جائے جیسے ابھی مریم نواز شریف صاحب نے بات کی ہے کہ میں وہاں جاؤں گی تو سارا پورا جتھا لے کے جاؤں گی یہ کونسا طریقہ ہے کل کو سارے جو مجرم ہیں سارے جو ملزم ہیں وہ اپنے ساتھ جتھے کے جتھے لے کے آ جائیں گے علی محمد صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن کیا زیادہ مناسب ہوگا اگر محول اچھا بنا لے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے تھوڑا سا ترجمانوں کو کہہ دیں ابھی جالیاں زرہ ہولڈ پر ڈال دیں اچھا میں اچھا ایک میں زرہ امیر عباس صاحب کو بھی پروگیمم نے چاہتے لیا اسلامی کو امیر عباس صاحب بہت شکریہ یہ جو ان کی ہے نا لانگ مارچ یہ جو پی ڈی ایم کی ٹی پارٹی ہے یہ جو پی ڈی ایم کی ٹی پارٹی ہے یہ ٹی پارٹی جب پچھلے ہفتے اور ہوئی جب مولانا صاحب نے اس کا جنازہ پڑا جس کا ابھی چالیسوں ہونہ باقی ہے تو اگر اس سے پہلے عمران خان صاحب کامران صاحب کی جماعت کو پی ڈی ایم کو دعوت دیتے تو لازم محترم کامران مرتضی صاحب ہم پہ الزام لگاتے کہ جناب یہ تو کوئی این آر او ڈونڈ رہے ہیں یہ تو اپنی حکومت کو لیز آف لائف دینا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب کی اس پریس کانفرنس کے بعد فواج عہدی صاحب نے آج کہا کہاں کیا تھا آئیں پارلیمنٹ ہاؤس میں آئیں بیٹھیں وہاں پہ آپ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں اچھی بات ہے فواج عہدی صاحب نے کہا کہاں کیا تھا وہ سننے ہیں اس کے بعد امیر عباس صاحب سے بھی بات کرتی ہوں کہ جب حکومت دعوت دے رہی ہو اپوزیشن کو تو اس سطح اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے اور بڑی اچھی بات کیا علی محمد خان صاحب نے سنن گا کہ جس کام کیا آپ لوگ تنخواہیں لیتے ہیں بابا آپ لوگ تنخواہیں تو لے رہے ہیں نا منتلی بیسس پر ہم نے کی نہیں لی تھی ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے ایک سنجیدہ ایفرٹ حکومت کر رہی ہے اسلاحات کی ہم اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں الیکٹورل ریفارمز سے آپ شروع کریں اس کے بعد جو باقی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکشن کرتے ہیں اور ایک ایسا سلوشن بناتے ہیں جس میں تمام پاکستان کے لوگوں کا سیاسی جماعتوں کا ان انتخابات کے اوپر اعتبار ہو لیکن اگر آپ حصہ نہیں لیں گے تو اس میں آپ اپنا بھی نقصان کریں گے اور جمہوریت کا بھی نقصان کریں گے دولوں پارٹیز کے پاس نیچے جانے کی کوئی زیادہ فرصت بھی نہیں بچی یہ ایک نیشنل پارٹیز تھی اب آپ دیکھئے کہ ایک پارٹی پنجاب کے آٹھ زلوں تک رہ گئی ہے دوسری پارٹی اندرون زندھ کے آٹھ زلوں تک رہ گئی ہے سو پاکستان کا تو مفاد ہے کہ بڑی پارٹی آئیں اور اس لئے ہم اپوزیشن کو پھر یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور حکومت کے ساتھ بیٹھیں اپوزیشن کو موقع دینا چاہتے ہیں اپوزیشن اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ایسی کوئی بات نہیں کی اور نام نے چلا ہے جس پہ آپ کو اعتراض تھا امیر عباس صاحب یہ کتنا اچھا موقع ہے ایک اچھی ہائمینی کا ایک اچھے فضاء کا ایک اچھے محول کا اپوزیشن ساتھ بیٹھے گورنمنٹ ان کو بلا رہی ہے الیکٹورل ریفارمز کریں موو آن کریں دیکھیں وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ بریدی ہیچٹ یعنی آپ اپنی دشمنی کو دفن کر دیں موقع تو بالکل ہے لیکن یہی پرائم منسٹر تھے آپ پارلمانی عمل کی بات کر رہی ہیں نا یہی پرائم منسٹر تھے جنہوں نے وعدہ کیا تھا اور علی محمد خان صاحب پر ذمہ داری تھی کہ یہ وعدہ پورا کرواتے وعدہ کیا تھا پرائم منسٹر جا کہ میں ہر بدھ کو برطانوی پرائم منسٹر کی طرح پارلمنٹ میں آکے اور سوالوں کے جواب خود دوں گا یہ دھائی سال ہو گیا ہے پرائم منسٹر اگر یہ انیشیٹیف لے جاتے تو ہم سب بیٹھ کے آج تالیاں بجا رہے ہوتے کہ ایک نئی روایت اس ملک کے وزیراعظم میں رکھی ہے اور آئندہ آنے والا ہر جو سکسیسر پرائم منسٹر ہوگا اس کو فالو کرنا پڑے گا دھائی سال سے انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے جی ہم قانون سازی کر رہے ہیں وزیراعظم کو لانے کی اور بابا وزیراعظم کو لانے کے لئے بھی کوئی قانون چاہیے وزیراعظم ہے وزیراعظم کو لانے کے لئے قانون سازی کر رہے یہ تو مجھے نہیں بتا لیکن اس سب پوائنٹ یہ ہے کہ میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس سب آگے بڑھنا ہے یا ماضی میں رہنا ہے حکومت کی سیریسنس یہ حکومت کی سیریسنس نہیں ہے جو حکومت کہہ رہی ہے علی محمد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آئیں جی ویٹے بات کریں ماضی کو بلا دیں دیکھیں اس میں تو جو انہوں نے کہا ہے ابھی فواد صاحب کی آپ نے گفتگو سنوائی علی محمد خان صاحب نے جو کہا پرنسپلی تو اس سے اختلاف کسی کو نہیں ہو سکتا لیکن میں تو اوورال انوائرمنٹ جو دھائی سال میں بنا رہا اس کی بات کر رہا ہوں اچھا اب علی محمد خان صاحب بھی سپیچ کرتے ہیں قومی سمبلی کے فلور پر یہ تو اس طرح کی پرووکٹیف سپیچز نہیں کرتے جیسے مراد سعید کر رہے ہوتے ہیں جیسے کچھ ہاکش لوگ ہیں گفتگو کے اندر اور اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی لیکن بھائی وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کے راستے میں روڑے اٹکائیں آپوزیشن تو چاہتے ہیں کہ عمران خان کو برباد کریں اور عمران خان کی پرفارمنس کو بھی برباد کریں کیونکہ دو ہزار تیس میں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ عمران خان کے نامائے مال میں کچھ اچھی چیزیں ہوں یہ تو آپ نے دیکھنا ہے نا کہ ہم خود تو نہیں ان کی سازش کو ایندن فرام کر رہے جب پارلمنٹ کے اندر یہ خود محال خراب کر دیتے ہیں تو وہ تو پہلی چاہتے ہیں کہ واک اوٹ کرنے کا موقع مل جائے لہٰذا دیکھیں جو ذمہ داری ہے وہ حکومت وقت پہ ہے چاہے وہ ماضی کی کمتے تھی چاہے موجودہ حکومت ہے انوائرمنٹ پارلمنٹ میں آپ نے ایسا کریئٹ کرنا ہے یہ پھر وہ انوائرمنٹ والی بات آگئی اسی پہ بات آکے اٹیک جاتی علی محمد صاحب میں آپ سے جواب لوں گی لیکن بات وہ ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ جب تنخواہیں پوری لے رہے ہیں تو آکے کام بھی کر لیں ابھی وہ جو اسیمیلی کے باہر بھی جو وہ تھوڑا سا پی ایم ایل این کے لوگ سینئر جو لیڈرشپ تھی ان کا اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے درمیان جو ایک میں صاحب ہوا تھا اس کے لیے بھی جب بلایا جو سینئر پارلیمنٹرین کاؤنسل ہے اس میں بھی آنے سے انکار کر دیا کہ پی ڈی ایم میں کہا ہے حکومتی کسی کارکنی پر نہیں جائیں گے میں ارز کرتا ہوں علی محمد میرا دوست بھی ہے بھائی بھی ہے اس کے باوجود اب آپ کے خیال میں ان کا لہجہ نرم بھی ہے بہت اچھا بھی ہے کیا کہا بھی ابھی اب آپ سے بات کرتے ہوئے کہ مولان نے پی ڈی ایم کا جنازہ پڑھ لیا یہی کہا نا آپ کے سامنے جب آپ یہ لینگویج استعمال کریں گے آپ نہ کریں اس طرح سے آپ اس کو جانا آپ گورنمنٹ میں ذمہ داری منصب اللہ نے یا اس کے بعد کسی طرح سے بھی اس وقت آپ کی حوالے آپ نے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے اپنی لینگویج ٹھیک رکھنی ہے آپ نے الفاظ سوچ سمجھ کے بات بولنے آپ نے اس تین سالوں میں اس سے پہلے تو آپ خیر بات کرتے ہی نہیں تھے کہ مناسب انداز میں لڑکوں کی طرح بات کرتے تھے جیسے وہ سڑے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد ان تین سالوں میں آپ نے کب محول کو بہتر بنایا ہم کہتے تھے محول بہتر بنا آپ کہتے تھے کہ نہیں یہ اینارو مانگ رہے ہیں خدا کے بندے تمہارے پاس اختیار بھی نہیں ہے اینارو دینے کا اختیار کسی اور کے پاس ہے ان سے مانگ رہے ہیں ان سے بھی نہیں ہم مانگ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اور صرف بات یہ ہے کہ ریاستی ادارے ان کی مداخلت جو غیر ضروری مداخلت غیر قانون مداخلت ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ بند کر دیجئے پارلیمنٹ آپ نہیں جائیں گے پارلیمنٹ پروسیڈنگز کو آپ اٹینڈ نہیں کریں گے تو اس پر بھی سن لیجی ہے یہ پیکج کی بات کر رہے ہیں اسلاحات کی بات کر رہے ہیں انفیکٹ ہوتا پتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ انٹینشن ہوتی ہے پیچھے قانون پر عمل کروانا ہے قانون پر عمل نہیں کروانا آر ٹی ایس نے کام کرنا ہے آر ٹی ایس نے بیٹھ جانا ہے چلے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ بلکل جو بون آف آئی ڈی وہ ہے حالانکہ انہوں نے دو سال پورے کرنے کے لیے اب ان کے اوپر جو بھی پوچھنے لگ گئے کہ بھائی کیا کیا یہ تین سال ہو گئے کچھ کچھ بھی ریزرڈ نہیں آرہا اب تو ساتھ ہمیں بھی گالیاں پڑھ رہی ہیں تو اب فرض کر لیتے ہیں فرض کر لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ جی یہ اس میں سنجیدہ ہیں تو سنجیدہ آپ اس کو ٹیبل کر دیں آپ کو کس نے منع کیا آپ نے ٹیبل کیا گیا ہے نہیں ٹیبل کیا گیا ہے کہ ہم اچھا چلے ہاں بنا کے ٹیبل کیا گیا علی محمد صاحب بہت سوال تو انہوں نے خود ہی اٹھا دیا لیکن گھوم پھر کے پھر وہیں پر بات آ جاتی ہے کہ محول سازگار بنانا محول بہتر بنانا کہ ان کی دل آزاری نہ ہو اس کی ذمہ داری حکومت وقت پر ہے یہ اپنے دلوں کو تھوڑا مضبوط کریں اتنا نازک مزاج نہ بنے کہ دل آزاری ہو فلانا ہو دیکھیں صرف یہ بن سکتے ہم نہیں بن سکتے چھویس مارچ کو انہوں نے جو ہے سنیں نا چھویس مارچ کو انہوں نے جناب ہمارے خلاف مارچ کر رہا تھا کس لیے کہ عمران خان صاحب کو اور ہم سب کو چلتا کریں ٹھیک ہے نا حکومت گرانے چلے تھے یہ تو ان کے ارادے ہیں اس کے باوجود حکومت ان کو دعوت دے رہی ہے کہ آپ گرانا چاہتے ہیں گرائیں مجھے یہ بتائیں کب کسی نے یہ کہا ہے کہ آپ مارچ نہ کریں وہ جس مارچ کی میں نے بات کی ہے تو اس کے تو میں جنازے کی بات کی اس کے تو گرکن عاصف علی زرداری صاحب تو اس کا بھی چالیسوں ہونا باقی ہے وہ سیاسی بات میں نے کی ہے اللہ کسی کا جنازہ نہ پڑھایا اس طرح سے لیکن سیاسی جنازہ تو انہوں نے بڑھ دیا جب انہوں نے کہا کہ ختم ہوگی ملتوی ہو گئی مریم بی بی ان کو بلاتی رہ گی مولانا صاحب چلتے بنے لیکن دیکھیں اگر تو اس سے پہلے عمران خان صاحب کہتے تو لازم ان اس سے مطلب یہ تھا کہ ہم این آر او مانگ رہے ہیں کہ یار ذرا معاملات دی میں رکھو اور ہمیں کام کرنے دو ہم نے آپ کی جب پی ڈی ایم کی تحریک فیل ہو گئی ہے اس کے بعد خان صاحب نے کہا ہے کہ اب آپ نے پارلیمنٹ کا سیشن ہو وہاں پہ آپ تشریف لائیں اور وہاں پہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا دیکھیں ان کی جماعت تو سگنٹری نہیں ہے نا مولانا صاحب کی لیکن نون اور پی پی تو سگنٹری تھے نا اس پہ وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کو میں سی او ایچ ویسے کہتا ہوں کیونکہ عمل کوئی نہیں کیا تو جس بات پہ عمل نہ کرے اس کو منافقت کہتے ہیں میں تو اس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کہتا ہوں اس کے پائنٹ نمبر 23 میں محترمہ بینظیر بٹو شہید اور میاں نواز شریف صاحب نے دستخط کیے تھے اس پورے چارٹر پہ کہ سینٹ کا الیکشن ہم اوپن کریں گے ہم نے تو کوئی نئی بات نہیں کی تھی نا ہم نے تو وہی بات کی جس پہ یہ اگری کیا جب ہم نے وہ آئینی ترمیم لے کے آگے اور مت بولیں کہ پیچھے سے تحریک چل رہی ہے ہمارے خلاف نکل رہے ہیں جلوس ہو رہے ہیں جلسے ہو رہے ہیں اس کے باوجود ہم نے وہ آئینی ترمیم رکھی اس کی انہوں نے مخالفت کی کیوں کیونکہ ہم لے کے آئے ہیں آپ کو اگر ہم سے بغض معاویہ ہے تو حبی علی میں کر دیتے آپ کی لیڈرشپ تو آپ کی لیڈرشپ نے تو پہلے سائن کیے ہوئے تھے ہم نے وہی بات کی جو لیڈرشپ نے پہلے آپ کی کی تھی اس کو آپ نے اگنور کیا آئینی ترمیم میں دلچسپی نہیں لی اس کو ریجیکٹ کروایا آپ نے نتیجہ دیکھ لیا کہ آپ ہی کے کینڈیڈیٹ سات ووٹ مسترد نہیں ہوتے تو اب دیکھیں اب سمپل سی بات ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اپوزیشن اپنا رول ادا کرے گی اگر آپ نے مارچ نکالنا ہے مجھے کسی ایک مین فرم لیڈر کا ہمارا بتا دیں کہ اس نے کہا کہ آئینیم سے بات کریں مارچ نہ کریں میں آپ کو ادھر پارلیمنٹری افیرز کا منسٹر کہہ رہا ہوں کریں مارچ آپ بالکل کریں گرائے ہمیں گرائے سکتے ہیں لیکن جب تک آپ ہمیں گرائے نہیں پاتے تب تک عوام نے کیا قصور کیا ہے ان کی تو ریجسلیشن ہونے دیں علی محمد صاحب اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر گورنمنٹ کہے گی کہ ہم آج نہ کریں آئیے جی بیٹھ کے بات کرتے ہیں آپ کے جو تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں ان پر بات کر لینا تو خیر اس کو پھر دیکھیں کامران مرتضی صاحب پہلے ہی کامران مرتضی صاحب پہلے یہ لوگ ہم پہ جو ہے ادھار کھائے بیٹھے ہیں اگر ہمارے موز یہ بات نکل گئی وہ کہہ رہے ہیں جو جی آ گیا این ارو جس این ارو کی کارڈول یہ حکومت بجاری تھی وہ تو خود مانگ رہی ہے تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مارچ کرنا ہے کریں لیکن ترامیم میں اپنا حصہ ڈالیں چلے ویسے یہ بڑی آئیڈیل سیچیشن ہے امیر باہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ مارچ کرتے ہیں جب مارچ کریں گے تو اس میں بھی کوئی پھول تو نہیں برسائیں گے ان کے ساتھ بھی اسی قسم کے ان کے حکومت کے لئے بھی جملے کسے جائیں گے حکومت کے خلاف بھی باتیں ہوں گی کھل کھل کر تنقید بھی ہوگی جب مارچ ہوگی وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ مارچ کرنا ہے آپ کو تحریک چلانی ہے حکومت دیرانے کے لیے آپ وہ ساتھ کے ساتھ کرتے رہے لیکن پیرلل پارلیمنٹ میں آئے ہیں اور اپنی لیجسلیشن بھی کرتے رہے وہ جو ایسے جو ایٹم بم بلاول صاحب کہہ رہے تھے وہ زرداری صاحب نے ان پر چلا دیا ہے تو یہ بڑی آئیڈیل نہیں کہ یہ اپنی تحریک چلاتے رہے لیجسلیشن کر لیں وہ ان کو کچھ کہہ رہے ہیں کہتے رہے ہیں لیجسلیشن میں سیریس ہو جائیں یہ دونوں تو وہ نہر کے دو کناروں کی طرح یہ دونوں کام تو نہیں ہو سکتے پارلیمنٹ میں تو بیٹھتے ہیں کیسے بیٹھیں گے مولانا صاحب نے کیا کہا تھا آج سے ایک ماہ پہلے کہ ہم آئندہ سے پارلیمنٹ کو چلنے نہیں رہیں گے جب مولانا خود کہہ رہے ہیں تو پھر اپنی سینیٹرز منتخبی کروا رہے ہیں زمنی انتخابات بھی آپوزیشن لڑھ رہی ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ میدان خالی جھوڑ دیتے ہیں امران خان کے لیے کہ سارے سینیٹر وہ منتخب کروا لیے ہیں تو یہ دوگلہ پن ہے نا تو یہ ہے نا دوگلہ پن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ کو چلنے بھی نہیں دینا لیکن ہم نے پارلیمنٹیرین منتخبات کرنا ہے اور بیٹھنا بھی ہے کوٹ ان کوٹ مولانا کے الفاظ ہیں میں بھی تو یہی بات کہہ رہی ہیں دیکھیں نا زمنی الیکشن کیا ہے یعنی زمنی الیکشن کروا لیے نو زمنی الیکشن ہوئے سارے پیڈیم نے کنٹسٹ کیے نو میں سے آٹھ جیت بھی لیے پیڈیم اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم سطیفے دیں گے اور پیبلز پارٹی سے نرازگی بھی سطیفوں کے معاملے پر ہوگی تو یہ تو ڈائکاٹومی ہے میں یہ تو آپ سیرز کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کونسی پولیٹکس ہے پھر اس کو ہم کیا نام دیں اردو میں کیا کہتے ہیں بھائے منافقت تیرا ہی آسرا دیکھیں یہ پولیٹکس آف پاور ہے یہ پاور کلاوٹ ہے یہ پارلیمنٹ اشرافیہ کا ایک پریبلیج کلب ہے جیسے اسلام آباد کلب ہے لوگ لائن میں لگے ہوئے دس دس سال سے بیس بیس لاکھ پگڑ کے کہ ہمیں اس کلب کی میمبرشپ مل جائے شام کو ہم اسلام آباد کی شرافیہ کے ساتھ بیٹھ کے ٹرائے پیئیں گے جیسے جم خانہ کلب ہے یہ ایک پریبلیج کلب ہے اس کلب کی رکنیت آپ نے حاصل کرنی ہے بھائی میں آپ رکنیت مل رہے گی ہمارے لیے کچھ کام لے جائیں گے جلوس کی شکل میں مولانا صاحب نے کہا پی ڈی ایم بھی جائے گی اور پھر آج جو زرداری صاحب سے رابطہ ہوا ہے مولانا صاحب کا ایک تو اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ ذرا بچوں کو روک دیں کہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات نہ دیں جس لئے مریم صاحبہ نے آج کہا ہے کہ میرے تعلقات بلاول سے بہت اچھے ہیں اس سے پہلے وہ جو بیان دے چکی ہیں جو بلاول صاحب بھی بیان دے چکے ہیں وہ تو ریکرڈ کا حصہ ہیں مگرہ شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے تھے اس چھبیس مارچ کی پی ڈی ایم کی اس مارچ کے حوالے سے وہ ذرا سن لیجئے گا پھر اس بات پر بھی بات کرتے ہیں جو جنون سیاستدان ہوتا ہے وہ عوام کی ڈھال ہوتا ہے عوام کو ڈھال نہیں مناتا بڑا سیاستدان وہی ہوتا ہے جس کا ذرف بڑا ہوتا ہے وہ ملک میں جیتا ہے اور ملک میں مرتا ہے اور چھبیس تاریخ یہ ساری قوم دیکھ لے گی کہ یہ اپنے کھاڑے میں ہی دنگل کرنے جا رہے ہیں یہ اپنی شو آف پاور عمران خان کو نہیں دکھا رہے یہ پیپلز بارٹی کو دکھانا جا رہے ہیں اور یہ جو مرضی کر لیں پیپلز بارٹی میرے خیال میں جو میں سیاسی ورکر کی ایسے سمجھتا ہوں وہ ستیفہ نہیں دے گی اچھا تو کامرہ مرتوز صاحب یہ جو پاور شو کرنے جا رہے ہیں یہ کس کے لیے کرنے جا رہے ہیں نیپ کو پریشر میں لینا ہے اداروں کو پریشر میں لینا ہے مریم کو سپورٹ کرنا ہے یہ پاور شو نہیں ہے میں پھر ارز کرتا ہوں کہ اگر ریاستی ادارے قانون کے مطابق چلیں سارے اس کا اترام کریں گے اگر وہ ریمورٹ پر چلیں گے تو پھر کوئی اس کا اترام نہیں کرے گا یہ راستے اس وقت کھلتے ہیں یہ پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی آپ کی شو میں بات ہوئی تھی کہ اگر آپ کو صرف اپوزیشن کے لوگ نظر آئیں گے آپ کو صرف مولانا نظر آئیں گے آپ کو صرف مریم نظر آئے گی آپ کو صرف زرداری صاحب نظر آئیں گے تو لوگ آپ کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے آپ نے صرف علیم خان کو جنہیں ایک دفعہ چونکہ وہ سی ایم بننے کا وہ پرابلم تھا اس وقت پنجاب میں علیم خان کو ایک جٹکہ دیا اور اس کے علاوہ باقی بزدار کو کبھی بلوا لیا کبھی ایسے کر لیا باقی آپ کو کوئی گورنمنٹ میں کوئی بندہ نظر نہیں آیا کے پی کے میں کوئی بندہ نہیں نظر آیا ابھی تک آپ کو صرف اور پھر ان کا اپنا سٹیٹمنٹ جعوید صاحب کا ان کا اپنا سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ اگر ہم نے ان پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا تو پھر گورنمنٹ کون کرے گا تو پھر آپ نے گورنمنٹ چلانے کے لیے یا گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ادارہ رکھا ہے تو پھر یہ سارا کچھ ہوگا یہ آپ اس کو جتنی بھی تنقید کریے مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے معاملات کو سیدھا لے کے چلیے خود قانون کے مطابق آجائیے سارے ہم سب جنب وہ سیدھے سیدھے راستے ہیں اس بات کا مطلب سمجھا دیں کہ نواریم صاحبہ کو اگر نیب نے طلب کیا ہے جاتی عمرہ رازی کیس کے وہ جائیں اپنی بات کریں واپس آجائیں وہ بھی جلوس جائیں گے آپ کبھی جلوس جائیں گا مریم کو سن لیجئے مریم کو کس لیے طلب کیا کس تاریخ کو طلب کیا اسی 26 کو جس دن لانگ مارچ ہونا تھا تو آپ نے نینکی لانگ مارچ پابندی تھوڑے کسی نہیں لگائی تھی وہ اسی وقت تھا صرف پریشر ڈالنا تھا صرف پریشر ڈالنا تھا آپ اگر اس میں ایز ایٹ ٹول یوز ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے آتوں ان کے آتوں بلیک میل ہو رہے ہیں کسی وجہ سے کسی اپنے واقعے کی وجہ سے تو پھر دین جو نا یہ معاملات اس طرح سے نہیں چلیں گے پھر لوگ آئیں گے یہ لیپ پہ پریشر بیلڈ کر رہے ہیں آپ لوگ اس طرح ظاہر ہے وہ پریشر بیلڈ کر رہی ہے گورنمنٹ باقی ہم سب پہ جو نا پریشر بیلڈ کر رہی ہے دباؤں ڈال رہی ہے کہ آپ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جب کوئی واقعہ رنمان چاہتا ہے مریم کو بلالیا مولانا کو نوٹس دے دیا زرداری صاحب کو نوٹس دے دیا تو جب آپ یہ حرکتیں کریں گے تو جواب میں یہ پھر سب کچھ یہ میوزک آپ کو فیس کرنا پڑے گا یہ تو پی ٹی آئی تو پہلی دفعہ آئی ہے نا حکومت میں اس سے پہلے جو حکومتیں رنگیں کیوں کیے پی کیم ہی کھا تھا اس سے پہلے والا میری بات سنیں وہ پچھلی دفعہ تو یہ عملہ کرنے کے لیے آئے تھا پی ٹی وی پہ بھی عملہ کیا تھا جس کو ابھی کنسیٹ کروایا سن تو لینا یہ بھی تو سننے نا وہ کنسیٹ کروایا سٹیٹ کاؤنسل سے پھر بری ہوئے ہیں عمران خان صاحب میرا سوال تو سننے صحیح کہہ رہے ہیں آپ سینیٹر بن گئے نا آپ ایک ریسی ہو گئے میں یہ سوال کر رہی ہوں میں یہ سوال کر رہی ہوں آپ سے کہ اس سے پہلے جب پی ایم ایلین کی گورنمنٹ بھی رہی ہیں پیپل پارٹی کی گورنمنٹ بھی رہی کبھی آپ نے یہ مثال سنیے کہ گورنمنٹ کے اپنے حکومت کے ہوتے ہوئے ان کے اوپر کیسز بن رہے ہیں اور نیاب یہی جو اعتصاب ادارہ یا اس سے پہلے نیاب اس سے پہلے کوئی اور اس کا نام دے دیں انہوں نے حکومتی شخصیات کو بلانے شروع کیا یہ جائیں گے ان کی کیسز ہوں گے آپ حکومت میں آئیں گے اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ چیئرمن نیاب کی اپائنٹمنٹ کی پیچھے بھی پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں میں یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں اور ماضی سے لے کے ابھی تک کی بات کر رہا ہوں سر اس کے پیچھے شہباز شریف صاحب نہیں تھے نواز شریف صاحب ماظر کے ساتھ نواز شریف صاحب وہ پراپرٹی ڈیلر کی فیملی ابھی بھی جو نا پرائم منسٹر کے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے ہر روز بیٹھی ہوتی ہے چلو ایک اور کٹاک لیا یہ تو علی محمد صاحب بیٹھی ہوتی ہے نہیں ہوتی عریم محمد صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں نیاب کے ذریعے ہم پر پریشر ڈلواتے ہیں چھبیس مارچ کا لانگ مارچ کا ہم نے کیا تھا تو چھبیس مارچ کو ہی چونکہ مریم کو طلب کر لیا اس لیے جی اب تو ہم نے سب نے جانا ہے جلوس نکالنا ہے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان یا آئین پاکستان سے بڑی یہ کونسی بات ہے کہ جناب اس دن میں نے جلسہ کرنا ہے تو مجھے نہ بلائیں ابھی تو ان کا چھبیس مارچ کو ایسی لانگ مارچ جو ہے وہ کریا کرم ہو گیا ہے رام رام ستے ہے اس کا وہ تو ختم ہو گیا لیکن مجھے یہ بتائیں اگر چھبیس مارچ کو ان کا ہوتا بھی ان کا ہوتا بھی لانگ مارچ اگر اس دن عدالت یا کوئی سیول کورٹ بھی بلائے دیکھیں ہم بڑی باتیں کرتے ہیں نا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پہلے ذرا آپ نے ازلی دشمن ہندوستان کی حالت تو دیکھیں ان کی سابق وزیراعظم اندرہ گاندی کو ایک چھوٹی سی عدالت نے حالکہ عدالت چھوٹی بڑی نہیں ہوتی لیکن عہدے کے لحاظ سے چھوٹی عدالت نے سیول جج کے میجسٹر کی عدالت نے بلایا اور ان کے وقت کی ایک بہت بڑی لیڈر وہاں پہ گئیں وہ تو نہیں کوئی جتھے لے کے گئیں ہمارے عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ بلاتی تھی ہاں تھوڑے بہت ورکر ہوتے تھے ہم لوگ ساتھ ہوتے تھے کوئی پانچ سو ہزار نہیں ہوتے تھے ایک دو تین درجن ورکر ہمیشہ آپ کے ساتھ آتے ہیں لیکن یہ کہ بسوں کے بسیں بری جا رہی ہیں بھئی آپ کیا ہیں کم از کم مولانا فضل امان صاحب کوئی سمجھا دے ان کو کہ بھئی عمر فاروق رزلانو ایک عظیم ہزتی گزری ہے دنیا میں اللہ سے مانگا پیغمبر خدا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ دو عمروں میں سے ایک دے دے عمر بن خطاب مل جائے گا تو میں راضی ہوں مانگ کے جس کو جو آئے دین میں وہ جب قاضی قضات کے سامنے پیش ہوتے ہیں وقت کے امیر المومنین ان کے لئے قاضی قضات کھڑا ہوتے ہیں کہتے ہیں تمہارا یہ کھڑا ہونا ہی میرے لیے یہ تمہارے ڈسکوالیفیکشن کے لیے کافی ہے کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ پیش ہو سکتے ہیں یہ ہم لوگ ان سے بڑھیں اور کم از کم مولانا صاحب تو سمجھائیں انہیں کہ بھئی آپ یہ نہ کریں جتھے نہ لے کریں وہ خودی ساتھ شامل ہو رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیں ملکہ کرنے کیا جا رہے ہیں آپ کو چلیں میں فور ون مومنٹ مان لیتا ہوں میں مان لیتا ہوں کہ کسی بھی وجہ سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بلانا جائز نہیں ہے یا ان کو غلط کیس میں بلائے جا رہا ہے تو جا کے ان کے وکیل ادھر اپنے آرگمنٹس دے دیں کامران صاحب بہتر وکیل ہیں جا کے یہ آرگمنٹس دے دیں اگر مریم نواز شریف صاحبہ نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو پھر نائب پہ پریشر ڈالنے کے لیے ہزاروں لوگ لانے کا کیا مطلب ہے یہ ہم جس ملک میں یہ لوگ رہتے ہیں جہاں ان کی پروپٹی ہیں جہاں ان کے والد محترم اس وقت جو ہے فیوجیٹیف فرم لوہ ہیں اردو کا ترجمہ میرا چھوٹا بھائی امیرہ باز کر دے لوگوں کی سمجھانی کے لیے میں کروں گا سخت لگے گا جہاں میاں نواز شریف صاحب فیوجیٹیف فرم لوہ ہیں اس ملک میں تو یہ بڑے انسانوں کی در عدالتوں میں جاتے ہیں وہاں تو روڈوں پہ جاتے ہیں ٹیکسیوں میں پھرتے ہیں خود اپنی گاڑی ڈرائیو یہ یہاں پہ راج دہانی ہے بھائی کہ وہ کلاس آتوں پیش ہوں پانچ منٹ میں آپ واپس ہو جائیں گے میں ذرا اس پہ پیپلز پارٹی کے سٹانس لے لوں یہ کوئی اچھا ٹرینڈ نہیں ہے یہ جتھوں کی جتھے لے جانا پیپلز پارٹی پچھلے دنوں تھوڑی ڈیفرنٹ لائن پہ چلے لیکن اس میں پتہ ایک ایک چیز ہے ویسے کریڈٹ دینا پڑے گا مریم بی بی کو کہ شی ہز لیونگ اپ ٹو دا ریپیٹیشن آف دی شریف فیملی کہ والد صاحب نے سپریم کورٹ پہ جتھے بھیجے جب سپریم کورٹ نے بلایا اور انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ دست تو دست دریاء بھی نہ چھوڑے ہم نے تو بہر زلمات میں میں چودی منظور صاحب اللہ بولا آؤ ہم نیپ پہ چٹا ہوں جی اسلام علیکم چودی منظور صاحب والیکم اسلام چودی منظور صاحب مجھے سمجھا دیجئے گا کہ پیپلز پارٹی نے جب استیفہ واری بات نہ مانی اور پی ڈی ایم کے اندر اختلاف رائے ہوا تو پھر چھبیس مارچ کا جو لونگ مارچ تھا وہ ملتوی ہو گیا چلے جی ہو گیا تو اب ایسا کیا ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چھبیس مارچ کو ہم بھی ایک جلوس لے کر آئیں گے پی ڈی ایم پوری جلوس لے کر جائے گی کیونکہ نیب نے مریم نواز شریف صاحبہ کو طلب کر لیا ہے کیوں سر لیکن ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ نیب ہم بنیادی طور پر سمت ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے جو بازو مرودنے کے لیے ہے دوسری جماعتوں کا اور حکومت کا ایک ماتایت ادارہ بن چکا ہے اگر آپ دیکھیں تو اے پی کے بیسیوں کیسز ہیں جس میں مارم جباب بی آر ٹی جس میں سونامی ٹری فیبر بینک فیک سوڈن میں گنتا جاؤں تو بیسیوں کیسز یہاں پہ اگر آپ تازہ ترین پیسیز فیڈرل گورنمنٹ کے لیے دوائیوں پہ منیسٹر کو ہٹایا کسی کو کچھ نہیں بلائے بڑے ڈنکے بجائے انہوں نے کہ ہم نے چینی پہ کمیشن بنا دیا ہے فرینزگ رپورٹ آ رہی ہے یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے وہ پیدر ہے انہی سے دوبارہ ابھی چینی خریدی ہے انہی سے جن کے خلاف انکوائریاں کر رہے تھے ابھی پھر یہ جو یو ٹرکی سٹور سے انہوں نے چینی سری دیارٹے پہ کیا بنا پیٹرول پہ کیا بنا ابھی یہ سن رہے ہیں مجھے نہیں پتا یہ درست ہے یہ غلط ہے اس پر آپ کے ٹی وی پروگرامز ہی کر رہے ہیں یہ جو منگوار ہیں باہر سے ویکسی ہیں یہ بھی کسی حکومتی عددار کی کوئی کمپنی ہے جو منگواری ہے اور اتنے مہنگو دامو دائری ہے پہلے تباہ تر دنیا میں کئی منگوائی نہیں جانا تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے جو اپنی امیت کھو چکا ہے اس کے سامنے پیش ہونے کا جواز ہی ختم ہوگی سر تو یا تو پیش ہو یا پیش نہیں ہو لیکن پہلے مجھے ایک بات بتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی مریم نواز صاحبہ کی تلبی کے لیے مارچ کرے گی اس کے خلاف اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ نیپ کی آفیس جائے گی یہ بڑا امپورٹن زوال ہے پنجاب پریزیڈنٹ جا رہے ہیں ہاں پنجاب پریزیڈنٹ کو بیجیں گے یا خود جائیں گے پنجاب پریزیڈنٹ جا رہے ہیں پنجاب پریزیڈنٹ ڈرشان ٹیپس پارٹی پنجاب کے پریزیڈنٹ کا مرزمان کائرہ جو ہے وہ ہمارے جو ساتھی جائیں گے ان کی کیابت کریں گے وہاں پہ جائیں گے اپنا اتجاز ریکارڈ کرائیں گے کہ یہ نیب ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے جو اتحاب کا نہیں بلکہ اتحاب کا ادارہ بن چکا ہے نادیا بی بی آپ کو جواب مل گیا بلاول صاحب نہیں جا رہی ہاں تو بلاول صاحب تو نہیں جا رہی مجھے نہیں بتا کیا مولانا صاحب نہیں جا رہی مولانا صاحب کا میرا خیال ہے کہ بیٹا ہوگا انشاءاللہ اور ہیڈری صاحب آج جا چکے ہیدڑری صاحب آج جا چکے یہ بھی بتا دوں ان کو جنرل سیکٹری ہمارے جا چکے ہیں آج سے جا چکے ہیں اور بھی ہمارے ساتھی ہوں گے انشاءاللہ تو مسئلے مسائل جو تھے لازت کسٹن حافظ زسین احمد صاحب نہیں جا رہے جمعیر طلم اسلام کے بڑے من ادار ہیں کون صاحب ؟ مرحل آج کل آپ کے ساتھ لائن پہ حافظ زسین احمد صاحب کو لے کر لانگ مارچ کو لے کے بہت دور ہو چکے ہیں دوبارہ سے سب ایپی ایپی ہو گیا سے لیکھیں اختلافات نہیں ہوتے اختلافی نکتہ نظر ہوتا ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا جس دن اعتماد کا ووٹ دیا ذرا اس دن کی مقبول طبیقی کی ایمکی ایم کے ہیڈ جو ہے ان کی تقریف ذرا سنے ذرا آپ ڈاکٹر صاحبہ جو صاحب کا سپیکر ہے ان کی تقریف سنے وہ کیا تھی انہوں نے تو کہا کہ اس دور میں تو پارڈمیٹ ایرینز تو عزت ہی نہیں ہے جب میں سپیکر تھی بڑی عزت ہوا کرتے تھے انہوں نے تو ان کی بالکل تظلیل کر دی ہے اعتماد کیا دیا بعد اعتماد ہی کر دی ہے کہ یہ اختلاف رائے ہوتا ہے ہمارا بھی ہے ابھی بھی ہے ہم میں لیدہ پارٹیاں ہیں اپنا اختلاف رائے ہے امید آئے ہماری پہلے سیسی ہوگی اور اس کے بعد جو ہوگی پیڈی ایم کی میٹنگ ہوگی اس میں پھر کنسنسز ہو جائے گا پیڈی ایم میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں کنسنسز سے جو ہوتے ہیں اس پہ آگے بڑھتے جس پہ کنسنسز نہیں ہوتا اس پہ آگے نہیں بڑھتے چلے ٹھیک ہے اب لیٹسی کے نیکس میٹنگ میں کیا کنسنسز آپنوں کا ڈیولپ ہوتا ہے سر آخری سوال کے جاتے جاتے یہ جواب ہی دے دیجئے گا کہ آج حکومت نے پارلیمان کے اندر اپوزیشن کو آنے کی دعویٰ دیئے اور پارلیمان کے جتنی بھی پروسیڈنگ ہے یا پارلیمانی جو روایتیں ہیں اس کے پیپلز پارٹی تو سب سے بڑی علم بدار ہے کیا وہ حکومتی اس پیشکش کو سیریس لے گی الیکٹورل ریفارمز آئیں بیٹھیں ساتھ کریں حکومت کے بلکے میں رہا ہے حکومت خود پارلیمنٹ کو سیریس نہیں لے رہی جو سپیکر کرویا جو پرائیمسر کرویا جو حکومتی وزراء کرویا تو پھر دوسری جماعتیں کیوں سنجیدہ لیں گی حکومت کو سنجیدہ نہیں لیتی حکومتی جو اس وقت جنہوں نے کمیٹی اناؤس کی ہے ہم اس کو بھی سنجیدہ نہیں لیتے کیا پارلیمنٹ میں بزنس انہوں نے کیا ہے کیا کیا ہے کیا کیا آپ کے سامنے یہ آخری دیکھ لیں اس طرح سے ڈکیٹی کی ہے ووٹوں کی وہ بھی آپ کے سامنے اس کے بعد پارلیمنٹ کی پوسیڈنگز پہ کس طرح اعتماد رہ جائے گا کسی کا بھی تو یہ نہیں آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سر الیکٹورل ریفارمز کرنے میں ہمارا انٹرسٹ ہے لیکن یہ تو بالکل کچھ نہیں کرنا چاہتے تماشا کرنا چاہتے تماشے دائی سال میں کافی ہو گئے اب کوئی میرا خیل ہے ان کے ساتھ کوئی بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں اوکی فائن تینکیو ویریمچ اوڈی منظور صاحب ان کا بھی وہی اس جواب ہے جو ایک پی ڈی ایم کا سٹانس ہے کہ جی حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا میں واپس وہاں پر آ جاتی ہوں یہ نیپ کو پریش میں ہے کیونکہ زیادہ سے ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے اپنے کیسز چل رہے ہیں مولانا صاحب کو نوٹسز دیئے گئے کہ جی آپ آکے بتائیں کہ آپ کے جو مینز یہ سارے کیسے جائے دادے بنی وغیرہ وغیرہ انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا نوٹس ملیا وہ ککھنائے لیا والا حساب ہو گیا بابا روان صاحب بابا روان صاحب اس کے بعد جو ہے وہ پی ایم ایلین کے لیے تو بلائے مریم صاحبہ کو ہے تو یہ جو پورا پاور شو ہے جو سب مل کر جائیں گے تو کیا امن و امان کے حالات تو جو پتہ نہیں رہیں گے نہیں رہیں گے پیشی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تو یہ کونسی روایت ہے یہ کونسی ہم ایک روایت ڈال رہے ہیں امن و امان کو تو ایک طرف رکھ دینا سوال تو پیدا ہوتا ہے موریلٹی کا دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ویسے تو ہم نے کسی مثال پر عمل کرنے ہی نہیں دنیا میں اچھی جو مثالیں آ رہی ہیں پارک وان سون سیول کا میر تھا جنوبی کوریا کے کیپٹل کا بہت طاقتور سیاست دان تھا اور نیکس پرائم منسٹر ہو سکتا تھا اس پر الزام لگتا ہے کہ اس نے کسی خاتون کو جنسی حراسہ کیا جولائی دو ہزار بیس میں وہ اتنا باغیرت شخص تھا کہ اس نے ایک چٹھی لکھی قوم کے نام اس پر چار لفظ تھے میں پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں اور خودکشی کر لی دنیا میں نیم اینڈ شیم چلتا ہے یہ لوگ نہیں کریں گے بھائی میں نہیں کر رہا ہوں عمران خان نے کر لیا آئی ایم سے وہ لینے کے بعد کرزہ لینے کے بعد پیکس کرنے کے بعد عمران خان ابھی تک خودکشی کر چکا ہے دیویڈ کامران برطانیہ کا پرائم منسٹر تھا جب یہ پینوما کا سکینڈل آیا تو اس میں اس کے باپ کا نام شامل تھا لوگ سڑکوں پر نکل آئے اس کے خلاف لوگوں نے بینرز اور پلیک آرڈ اٹھائے ہوئے تھے کچھ پلیک آرڈ پر لکھا ہوا تھا کہ ہمارا پرائم منسٹر نائنٹی نائن پرسنٹ اماندار ہے ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ وہ ہنڈرڈ پرسنٹ کیوں نہیں ہے وہ یہ بدبخت قومیں ہیں وہ جنہوں نے یہ بینچ مارک بنا دیے جنہوں نے یہ میار حکمرانی تیہ کر دیا جس کے اوپر چھوٹا سا بھی دھبا لگ جاتا ہے وہ مو چھپا کے پھرتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں یورپ کے معاشرے میں وہ ٹرینوں پر سفر کرنا چھوڑ دیتے ہیں سر ہمارے ہاں کبھی ایسی کوئی بینچ مارک بنیں گے کہ آپ کے پاس آیا ہے نوٹس آپ جائیں اس کا جواب دیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپ ڈر کس چیز دیں زمانتے تو ویسی ہو جاتی ہیں میری بات سنگیے نا وہ پی ٹی وی حملے کیس میں بری کیسے ہوئے سلامت رکھے جی میں پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں پرائم منسٹر شپ میں اس سے کنسیڈ کروایا سٹیٹ کاؤنسل سے سٹیٹ کاؤنسل ایدر سے درخواست آئی کہ مجھے بری کیا جائے سٹیٹ کاؤنسل نے کہا کچھ نہیں ہے پورے ٹی وی نے دیکھا پوری دنیا نے دیکھا اور اس کے بعد بری ہو گئے تو مثال کس نے قائم کرنی تھی سٹنگ پرائم منسٹر نے یا عدالتوں کو فیس ملک نہیں کیا کیا تھا سر کیسز بھی چلے تھے کب چلا کیا اس سے پہلے ایکزمٹ تھے اس کے بعد ایگزمشن کے بعد ایپلیکیشن فائل ہوئی کوٹل کے لیے سٹیٹ کاؤنسل نے کنسیڈ کیا کسی نے نوٹس نہیں لیا نوٹس اگر لینا ہے نا نوٹس لینا ہے تو سب سے پہلے پرائم منسٹر کا سٹنگ پرائم منسٹر کا ہوتا ہے ورنہ کسی کی مجال ہے جب پرائم منسٹر کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا اور وہ اس طرح کی عرکتیں کرتے ہیں کہ کنسیڈ کرواتا ہے پھر دوسروں کے ساتھ آپ کیا قلعہ کرتی ہیں چلیں جی علی محمد صاحب ایک ایک ان کے ذرا کام کی بات کر دوں دیکھیں یہ حکومت نے دو نام پکڑے ہوئے ہیں کام کی بات سے پہلے صرف مجھے میں بڑا کیوریس ہوں مجھے اس کا جواب چاہیے جی 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 علی محمد صاحب ہم جب پی ڈی ایم کے جنازے کی بات کرتے ہیں کامران بھئی نراض ہو جاتے ہیں صرف یہ پوچھنا ہے کہ مولانا صاحب نے جو جنازہ پڑھایا ہے پی ڈی ایم کا اس کا چالیس ہوا ہوگا کے نہیں چالیس ہوا پوچھنا ہے کیا سبار چالیس ہوا پوچھنا ہے پی ڈی ایم کا آپ پھیکر نہ کریں گورنمنٹ کا اس کا عمران خان کا جنازہ پڑھیں گی ہم نہیں کرنا کریں نہ کریں اس طرح سے وہ چالیس میں کی جب وہ جنازے کی بات کرتے ہیں ہم بھی جسمانی بات نہیں کر رہے ہیں سیاسی ہم بھی پھر سیاسی بات کر رہے ہیں احتساب کا دیکھیں ایک بات جو کامران صاحب نے پہلے شکفہ کیا سر وہ سیاسی جنازہ پڑھانے کے لیے تو ابھی آپ نے وضو نہیں کیا آپ جو وضو کر کے بیٹھتے ہیں پوری آیتیں پڑھتے ہیں جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ شروع ہونا تھا 26 مارچ کو مریم نواز کو طلب کیا گیا آپ سو بیس ملہ طلب کریں مریم نواز کو آپ 25 کو کر لیتے ہیں آپ 27 کو کر لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے پورا جروز نکالی ہے نہیں 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 اس کا میں پہلے کچھ کو کوئی جواز نہیں ہے دیکھیں ہر چیز کے آپ ان کو تو موقع دے رہے ہیں نا دیکھیں دو نام ہیں حکومت کے پاس جب بھی ان کو کہا جاتا ہے آپ پوزیشن کی طرف سے کہ آپ ہمارے لوگ پکڑتے ہیں آپ کے بندے کہیں انہوں نے دو نام دھائی سال سے دکھائے ہیں ہم نے علیم خانی پکڑوایا ہم نے سبتین خانی تو بابا یہ جو جہانگیر ترین یہ جو پرویز خٹک صاحب کون سی حکومت ہے جو اپنے خلاف انکوائری کو بی آر ٹی کو رکوانے چلی جاتی ہے ہائی کورٹ میں پھر چلی جاتی ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ انکوائری نہ ہونے دی جائیں تو ایک رسپانڈ کرنا چاہیں گے علی محمد صاحب اس کا لیکن اس پہ تو بہتر آپ کو پرویز خٹک صاحب بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ وزیرالہ رہے وہاں کے لیکن اتنا میں کہنا چاہتا ہوں اور اس بات کو مجھے نہیں پتا کامران صاحب اس بات کو سپورٹ کریں گے کیونکہ وہ باقاعدہ سکہ بن جو ہیں سیاستدان بن گئے ہیں سینیٹر بن گئے ہیں سیاستدان تو پہلے تھے اس لئے شاید میں جو سپورٹ نہ کریں لیکن میں جو بات رکھ رہا ہوں وہ ٹیکنیکلی از ای پروفیشنل وکیلی اس کو سپورٹ کریں گے کہ ہر حکومت جو ہے اس کے وقلا اپنا کیس عدالتوں میں لڑتے ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے اپنی حکومت کی پوٹیشن کو english جو زبا خیبر پختون خوا کے وقلاہ ہیں وہ اپنی پوٹیشنز عدالتوں میں ڈیفنڈ کرتے ہیں کوئی بھی سرکاری جو سیکٹری ہوتا ہے جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں وہ کنسیڈ نہیں کرتے کہ ہمیں نے corruption کی ہے وہ عدالتوں نے ثابت کرنا ہے یا نیب کے اداروں نے ثابت کرنا ہوتا ہے سمن میں یہ نہیں رہا تھا کہ آپ مفاظتی زمانت بھی آپ نے پہلے لے لیے بارہ ایر فل تک آپ سیف ہیں کسی کوئی آپ کو آت نہیں لگا سکتا پھر اگر نیب نے آپ کو طلب کیا ہے اور آپ کا بیان ریکارڈ ہوگا یا آپ سے کچھ انویسٹیگیشن ہوگی انٹیرگیشن ہوگی تو پہ جا کے پیش ہو جائیں لیکن اس سے پہلے ایسے اقدامات کر لیے جائیں تاکہ نیب جو ہے وہ چار دفعہ سوچے نیب نے بھی اسیت لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تمام اپیسوٹ جو پچھلی دفعہ ہوئی تھی جو پورا حالات خراب ہوئے تھے شیلنگ اور ایوریتنگ گرفتاریاں لاٹی چارج فارنگ اس سے بچنے کے لیے یہ کہا جائے کہ اس دفعہ مریم صاحبہ اکیلی اور اگر یہ لاہور ہائی کورٹیز پر فیصلہ دے دیا تو پھر یہ والی لانگ مارچ جائے اس کی تیاریاں بھی دری کے دری رہ جائیں گی کامرہ ملتا صاحب بہت شکریہ امیر عباس صاحب آپ کا بھی علی محمد صاحب آپ کا بھی نادی میرزہ کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ